بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم آئے ہیں اپنے مامو کے پاس میرے مامو بنے ہوئے ہیں بہت اچھے ہیں دل کی بھی بہت اچھے ہیں یہ انہی کا مال ہے بڑا انہی کی گائیں بڑی بات کرتے ہیں ان سے آپ کو بھی اس سے کافی اچھی معلومات ملے گی چلو جی بات کرتے ہیں ان سے السلام علیکم یہ ہے جی میرے مامو یہ گائیں چڑھاتے ہیں ادھر ہی مال ہے پڑا ان کا تو سدھار والی ٹو بھی پہ رہتے ہیں ان کی لائٹ دیکھ لو کیسے سٹائل ہے پڑا ان کا کہ ایک دم ممولی انسان جیسے ان کا اتنا مال ہونے کے باوجود بھی ان کو غرور نہیں ہے جیسے ہوتا ہے نا ایک بندے کو اتنا پیسہ آجائے تو غرور ہوتا ہے جس کے بعد پیسہ ہوتا ہے اس کو غرور ہوتا ہے ادھر کے کسی بھی انسان کے اندر کوئی غرور نہیں ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مہمانوں کی خزمت نہ کرتا ہو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں اپڑے مہمانوں کی خزمت بھی کرتے ہیں اور دل کے بھی بہت صاف ہیں تو آج ہی ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو انسی گائیں ہیں پڑی ان کا کیا ریڈ ہے پڑا اور یہ جو چڑھاتے ہیں یہ کیا کھاتی ہیں کیا کرتی ہیں ایک گھا اللہ سے میڈے گھا کھانی ہیں دوڑو لاکھ ترہی ترہی لاکھ دی گھائیں اچھا بچھیں گئی ہیں گھا بیاین سوئیں گئی ہیں گبھنیاں گئی ہیں اچھا اللہ سیدھا شکریہ تو جی دیکھ رہے ہیں ان کا ان کے مال کا اتنی گائیوں کا ریٹ ہونے کے باوجود ہر ایک گائیں کا ایک الگ سے ریٹ ہوتا ہے الگ سے ان کی قیمت ہوتی ہے جیسے گائیں جو گبھن ہوتی ہے اس کا ریٹ بتا رہے تھے کہ تین لاکھ چار لاکھ تک بھی ہوتا ہے یہ روحیلی چولستانی گائیں ہیں پڑی تو ان کی قیمتیں اچھی ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں دودھ دینے میں بہت اچھی بہت اچھا ریزالٹ ہوتا ہے ان کا دودھ کا بھی تو جی اب ہم پوچھنے والے ہیں کہ گائیں جنس ہے صرف روحی کا گھاس کھاتی ہیں یا جنس ہے کوئی گھاس کاٹ کے کھلاتے ہیں کوئی اور گھاس کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے رائے چو گھا کریں دے سے گندوں میں جو گھا کھتوں سے روحیدہ گھاس ہی گیا میوشہ اللہ سے باراش دیں دے تو بے بھریج گے روحی دے پانی پیتونے گئیں والشالے دے بورد پیتونے گھا کچھ بیجوں سے کچھ کھا رہیوں سے رائے ہیں چو کوئی گندوں میں چوں اللہ سے بڑا بڑا شکر ہے آپ نے سنا کہ رائے میں سے بھی گھاس کاٹ کے ڈالتے ہیں رائے جو سرسوں ہوتی ہیں اس کے اندر گھاس ہو جاتا ہے جڑی بوٹیاں کافی ساری ہو جاتی ہیں اس کے اندر سپرینی کی جاتی ہے تو یہ رائے کے اندر سے صفائی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں یہ جو گائیں ہوتی ہیں ان کی خوراک بھی بن جاتی ہے تو یہ فصل میں سے جو گھاس ہوتا ہے نا وہ کاٹ کے بھی ڈالتے ہیں اور دوسرا یہ خود بھی بیچتے ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں خود تھوڑا بیچتے ہیں کہتے ہیں کہ روہی کے اندر جو چولستان کے اندر گھاس ہوتا ہے نا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ چار پھر کے آتی ہیں سارا دن چراتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو گھاس ہوتا ہے نا وہ کٹ کے رکھ لیتے ہیں رات کے ٹیم گائیں آتی ہیں تو ان کو ڈالتے ہیں ریٹ گئی دا کئی دیڑھ لاکھ کوئی ڈو لاکھ کوئی ستار ہزار کوئی اسی ہزار جی میں جی میں گبھنیاں گئی ہویاں سوائی ہویاں اللہ سیدھا شکر ہے آپ نے سنا گائیوں کا ریٹ جو چولستانی گائیں ہوتی ہیں ان کے کافی اچھے ریٹ ہوتے ہیں اور ان کے فائدے بھی بہت آدھا ہوتی ہیں سب ہوتا ہے نا ان کا وہ ایسے ڈیلا ڈھالا سا ایسے لٹکا ہوا ہوتا ہے جھالر ان کی بہت بڑی ہوتی ہے اور ان کے رنگ پٹیلی ہوتی ہے کوئی سفید ہوتی ہے کوئی لال ہوتی ہے مطلب رنگ برنگی ہوتے ہیں اور بہت ہی پیارے لگتے ہیں آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے اب فیلحال جونس ہے وہ گائیں دور چلی گئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گائیں کیسے ملدار اور خوبصورت ہوتی ہیں پھر بھی ان کو اتنا غرور نہیں ہے کسی کا ریٹ جونس ہے چار لاکھ ہے کسی کا تین لاکھ ہے کسی کا ستر ہزار آج تک کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دینا بیل آئیکن ضرور پریس کرنا تاکہ نائی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس برواق پہنچتی رہے اللہ حافظ والیکم سلام